افسوس نہ کیجئے تحریر مولانا وحید الدین خان امریکہ کے ایک سائیکلوجس ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آدمی سب سے زیادہ چیز چیز میں اپنا وقت برباد کرتا ہے وہ افسوس ہے اس کا کہنا ہے کہ بیشتر لوگ ماضی کی تلخ یادوں میں گھرے رہتے ہیں وہ یہ سوچ سوچ کر کرتے رہتے ہیں کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو میرا جو کام بگڑ گیا وہ نہ بگڑتا اگر میں نے یہ تدبیر کی ہوتی تو میں نقصان سے بچ جاتا اس قسم کے احساسات میں جینا اپنے وقت اور قوتوں کو ضائع کرنا ہے گزرا ہوا موقع دوبارہ واپس نہیں آتا پھر اس کا افسوس کیوں کیا جائے مذکورہ ڈاکٹر کے الفاظ میں بہترین بات یہ ہے کہ ہر ایسے موقع پر آپ یہ کہیں کہ اگلی بار اس کام کو دوسرے ڈھنگ سے کروں گا جب آپ ایسا کریں گے تو آپ گزرے ہوئے معاملے کو بھول جائیں گے آپ کی توجہ جو اس سے پہلے ماضی کی بے فائدہ یاد میں لگی ہوئی تھی وہ مستقبل کے مطالق غور و فکر اور منصوبہ بندی میں لگ جائے گی اس کا نقص فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ آپ افسوس اور قرن میں اپنی قوتیں ضائع کرنے سے بچ جائیں گے جو چیز اس سے پہلے آپ کے لیے صرف تلخ یاد بنی ہوئی تھی وہ آپ کے لیے ایک قیمتی تجربے کی حیثیت اختیار کر لی گی ایک ایسا تجربہ جس میں مستقبل کے لیے سبق ہے جس میں آئندہ کے لیے نئی روشنی ہے افسوس یا غم بیشتر حالات میں یا ماضی کے لیے ہوتے ہیں یا مستقبل کے لیے آدمی یا تو کسی گزرے ہوئے نقصان کا افسوس کرتا رہتا ہے یا ایسے واقعے کا غم جس کے متعلق اسے اندیشہ ہو کہ وہ آئندہ پیش آئے گا مگر یہ دونوں ہی غیر ضروری ہیں جو نقصان ہو چکا وہ ہو چکا اب وہ دوبارہ واپس آنے والا نہیں پھر اس کا غم کرنے سے کیا فائدہ اور جس واقعے کا اندیشہ ہے وہ بہرحال ایک امکانی چیز ہے اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جس خطرے کا اندیشہ کرے وہ آئین اس کے اندیشے کے مطابق پیش آ جائے موسیقی